ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر پرویز وفا صاحب اور ایز وفا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کا کمتی وقت دے رہے ہیں پہلا سوال یہ رہے گا جس طریقے سے کوویڈ نائنٹی میں رولنگ پارٹی جو ہے وہ اقدامات لے رہیے کام کر رہے ہیں کیا آپ اس طریقے اس ملکے طریقے سے مطمئن ہیں دیکھیں جس طریقے سے آج کی طریقے پرویڈ نائنٹی میں رولنگ پارٹی جو ہے اندرگرہ کے ہی دعا رہے ہیں کہ اندرگرہ ہمیں سب سے شفاق بکتے اور اس لئے وہ وبا پھیلی لینے دنیا کے اندر کل کوئی انسانیت کو اس سے عوضہ دعا فرمایے ہیں بہت سے ہماری مطمئن جنگے میں یہی دعا رہی ہیں اور دوسرا نمبر جو آپ نے بات ہے کہ سرکار سے مطمئن ہے آپ کو کہاں لگتا ہے کہ وہ موکہ ببلی سرکار سے مطمئن ہے وہ کہ انہمزتان کے اندر یہ کرونا کا حالہ کیس طرح سے کہا ہے کہ ایک اور جس چکر ہو رہی ہے کہ ایک شخص کی بہت سے ہی کہ ایک ہی شخص کی بہت سے کی بہت سے قلع رہا ہے ساکر میں بے توکا ہو گئے ہیں یہ اندرگی ہیں اور اور اس کے لئے ہیں یہ ایک بہت دوسری بات کہ دریبر بودھی اس سین کے وقت اس وقت کے اوپر ان کو چاہے گئے تھا کہ انہمزتا ہی انڈی اختیار کی ضرم بند کی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ میں دریتا ہے کہ کونگا ایسا بڑا میلہ چک جاتا ہے اس کو بھی بند کیا جاتا ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ دوسری کمیٹی کے روحوں کو سیدھا انظام دینا کہ یہ تبلیغی جماعت والے ہیں کہ ان کے کرونا وہاں سے لے کے آئے ہیں اس وقت میں آپ کو شاید بھول جاؤں گا ہمیں بھی بھولا کہ تبلیغی جماعت والےوں کو کہاں کہاں سے نکال کے لاتے ہیں ان کے گھروں سے مار مار کے باہر نکالا وہ چیلوں میں تو کتنے رنیلے تک رہے کسی نے کونکی سکو کب نہیں دو کہ کبھی بھی جو کرونا یا کوئی وقا کوئی اس طرح کی دیواری پہلتی ہے وہ کبھی ایک مذہب کو دیکھ کے نہیں پہلتی وہ تمام عمد کے لیے پہلتی ہے تمام عمد کے لیے پہلتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے آن لوگوں کو کچھ پروشن کر لینا پڑے گا سرکار نے تو ہاتھ کڑے کر دیا پہلے اور انہوں نے کار دیا اسہ چلوں کا لینا دیا ہر ایسے چوسدار اور انہوں نے مقابلے کی ہے بھائی ہاں ہماری بلتی ہے ہم فیر ہوگی اور ہمارا میڈیکل سسٹم جو ہے وہ ٹوٹلی اس کے پول پول چیدی ہے اور ہمارا میڈیکل سسٹم فیر ہے میں آپ کو بتا دو باجے توڑ کے اوپر کہ ہمارے پاس نہ تو اس لیول کے بیٹھے نہ اس لیول کے اوکسیڈن کی نہ اس لیول کے بکل سے ویلوم کے نہ اس لیول کا ہمارے پاس سٹاپ کا ہم اس سیکنڈ ویب کے لیے تیار ہی کیونکہ ہمیں جو پسٹ ویب نے ایسی مار دیتی بھی کوویڈ یٹی اس نے ہی ایسی مار دیتی بھی کہ ہم کوٹ لے سکنڈ کی لیے سکنڈ ویب آئیتی مجھے لگتا ہے کہ ہم سکتا ہے کہ سیکنڈ کے بعد ہر ویب بھی آ دے تو کیا کروں گے کیا ہمارے پاس پیار گیاں ہیں ہم نے ہماری سرکاریں اس کو پر کی تیار سرکار کی اس نے کیا گیا اس نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا اسے باہر نہ دیکھیں نہ یہ کو دکھائی دیں نہ یہ سوچنے کی طاقت کو رکھیں نہ یہ اپنا کوئی ویژن کے ساتھ رکھیں کہ آدھے والے وقت کے اوپر ہمیں تیاری کرنی کیسے ہے آپ مجھے بتائیے یہ چھوٹے بچے رہ گے جن کے باندین چلے گے جن کے محبات بھی چلے گے اکیم پر جن کیسے سے مرگئے آج ان کی زمانی علیت کوئر ہوتھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار ان کی زمانی علیت کو گھائی دیں اب کوئی نwości کیا وہ خوچک بچے بازی رہ دیں کوئی سیف کالس کا، ص veio اپنی قرار خامڑے اس طرح سے جن کے مesesیف کو گھریں ن mathematically چھوٹا ہے اس طرح سے خوچک بچےان ہیں آپ کا پالچ کی بچے ہیں、بچیاں ہیں ان کی زمانی علیت کوdad رہ دیں اعتدکام جو چھوٹا ہوتا ہے جن کو اس طرح کو رہ بھی دیا لوگوں کو بے پوک بنانے گا اور جلتا آخر کار ایک تائم آئے گا جب ان کی چھوٹوں کے اوپر سے پڑھتا ہے جب وہ اوٹ جائے گا حسن نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ وہ ان کا چھوٹ چلتا رہے گا کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ہالک سیسٹم کے اندر ہزاروں لاشیں روز اٹھتے ہیں خبستانوں کے اندر چیز سی بھی کے ساتھ قبریں نکالی جاتی ہیں اور چھمشان کارڈ کے اندر تو سبارش سے ایک لاش کو جرائے جاتا ہے آج وقت اس موڈ کے آکے ہم لوگ کھڑے ہوگئے کہ ہمیں جلانے کے لیے اس سبارش کی ضرورت ہے پہلے نکالی کے لیے ضرورت ہوتے ہیں جلانے کے لیے سبارش کی ضرورت ہے آج دو سو سو لاشیں ایک ساتھ میں جلتی گیا اور جہاں پہ یہ تھا ان کا کرمیشن ڈراؤنڈ جہاں پہ تھے ان کے ساتھ میں جو پارک تھے ان کو بھی کرمیشن ڈراؤنڈ کی شکوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا لاشیں اتنی زیادہ ہیں کیا کروں گے آپ آج ہمیں لٹے کی جگہ سوچنے کی ضرورت ہے سرکار کو آپ بھولے گی کہ سرکار بخش کرے گیا آپ کے دلے سرکار کی طرف سے آپ توجہ بد رکھئے سرکار پہ اگر کرنا ہوتا ہے سرکار ہماری سیانی ہوتی نا اگر سو سمجھ والی ہوتی یہ لوگوں کو ڈوائیڈ رہا کرتی یہ ترقی کاویر کی طرف دیان رکھتی اس نے ساتھ سال کے اندر آپ مجھے بتائیے کتنے واسکتوں کی بنے ہیں ہیڈیسلام کے اندر ہیڈیسلام کے اندر بتائیے مجھے کتنے واسکتوں کی بنے ہیں کتنے ایسے سکتوں کی بنے جہاں سے ہم لوگوں کو سہولی طرف افرام کر سکیں ہمیں کی ایسیس بنانی تھی ہمیں مندر مسجد کے اندر باند گیا گیا ہمیں ہندوستان پاکستان دکھانا گیا اور ہم لوگ بھی ایسے بے کوپوں کی طرح آج میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں وہ سیلی بریٹیس کہاں جو تالی و تھالی و جاتے تھے آج روما رہے ہیں سامنے تالیہ بجاؤں گئی تو اپنے سکتوں کیوں کیسے بھاگے گی ایک کہیں کہ فالی سے نہیں بھاگے گی ہم ریدر بودیدی کہیں کہ اپنے موہ پہ دونوں آدھوں سے چاٹے لگاؤ پھر یہ سکتوں کی بھاگے گی اور یہ میری اواز یاد رچے گا کہ اپنے چھتوں کے بانکنیس کے ادر کھڑے ہوں گے اور اپنے موہ پہ چاٹے ماریں گے کہ کرونا بھاگ جاؤ یہ ہزارہ ہوتی اور یہ کوئی انپرد لوگ نہیں تھے جو اس طرح کے کام لگ رہے تھے یہ پڑے لکھے لوگ ایڈوکیٹیو بیروکیٹس جو ہمارے ملک کے لوگ تھے شرم آکے یہ حالاتوں کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں کہ کس مور کے اوپر آج ہمارا بھول اور آپ دیکھئے یہ جو آٹر پہ آٹر ایک نکالے جاتے ہیں تین تین ایک دکان پند رہے گی آپ مجھے بتائیے ایک دکان والا ہے اس نے اپنے پاس دس سے بارہ لڑکیں رکھے ہیں دس سے بارہ لڑکیں وہ دس بارہ لڑکوں کو آر دین کو بیسے ہی آر دین کو بیسے ہی تین دن بھولنا ہے تو ٹوٹل ایب نہیں تو آپ تو بارہ دین کے لئے کام کروانے اگر آپ کو بارہ دین کے بندے کیوں ہو اس سے اچھا ہی ہو بارہ لڑکیں آنکھے کار کہاں سے چھوک رہی ہے پوری سرکار کو چھوکی رہی ہے جو چھوک میں چھوک ہماری ڈیوان سے ہوئی ہے چھوک ہماری ڈیوان سے ہوئی ہے چھوک ہماری ڈیوان سے ہوئی ہے جہاں سے لوگ ہمارے جمہو کشمیر کے لوگ وہاں ہی گیتے ہیں لوگ ہمیشہ دکھتے ہیں جمہو کشمیر کی بات پر شڑکوں پر دکھتے ہیں اپنا ہاتھ مانتے ہیں تو رولئی پارٹی کوئی ایکشن نہیں دیلتی اس کے بعد لوگ کبھی opposition ہندیوان سے بات چیزتی کرتے ہیں دیکھیں opposition ہمیشہ بات کرتی آئیں opposition پر کام آیا آج کیوں پولٹیکل پارٹی دیلیں اور پولٹیکل حکومت نہیں ہے آج باہد BJP کی حکومت چیزتی اور وہ بھی دبلی سے جمہوالے کو پپری ٹائے رکھے ہوئے ان کا کام آن تو بہت سینئر لیڈر رداوہ صاحب نے ایک بیان آیا ہے تو کیا وہ اپنے حساب سے صحیح بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں اس کی جان کو نہیں تہیر انہوں نے ایلیگیشن لگا رہے ہیں بیموں کے اوپر اور ساتھ میں کیا نام ہے بیموں کے اوپر بولوں کے اوپر انہوں نے ایلیگیشن لگا رہے ہیں اور ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک جمہمہدار ناگریٹ نہیں ہے وہ ایک جمہمہدار ناگریٹ ہیں ہمارے جمہم کشمیر کے اور بڑی انہوں نے جتنی پیس کانپیس جو بھی سٹارٹ کے تھا اپنا سٹارٹ کے اندر ہی انہوں نے بول جیتا کہ میری کوئی کی بات کو کٹا گا جائے اور بقائدہ پوری کی دوری بادیں کو دکھائی جائے انہوں نے تو باجپاہ نے چاہرہ سامنے لانکے رکھتی ہے یہ ہے وہ باجپاہ والے ہم نے جمہم کشمیر کو برواد کرنا تھا کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں یہی ان کا مشہر ہے ایک اور سوال پوچھوں گا میں آپ سے CISF بات کرے CISF اور BISF کے جو نوجوان ہیں وہ لگتار پروٹسٹ پر پہتے آ رہے ہیں مگر ان کی آواز جو ہے وہ ابھی تک رولنگ پارٹی کے قانون تک نہیں پہنچی کیا ریزن ہو سکتا دیکھیں ریزن اس کا آپ کو رولنگ پارٹی ہی دے سکتی ہے کہ ان کے قانون کے اندر کیوں نہیں ان کے آواز بہنچی جب کہ ان کے آفیس کے سامنے نہیں انہوں نے پوری 88 دن کا بڑھنا دے کے رکھا اور end of the day ان کے اوپر لڑکیاں برسائے گی اور ان کو عرسٹ تک کیا گیا اور وہ پلتے ہوئے گئے روتے ہوئے گئے وہ سکتا ہی باہر کے لوگنی تھے وہ ہماری جنگوٹکنی کے نوکل کو ہمارے بھائی سے وہ نوجوان ہمارے بھائی تھے آہ دیکھیں ان کے حالات کیا گردی ہوئے ہیں انشاءر پر بیٹھے ہوئے تھے بکھے پیاسے وہاں پہ بیٹھے رہے چاہے کبھان آتا تھا چاہے بارش آتی تھی وہ لوگ وہاں سے اوپرے کا نام بھی لے تھے پاکہ ان کے کانوں میں کام سکتا ہماری لباس جائے برکھے کانوں کے لئے اوپر بھائی میں ہی گئے نہ انہوں نے اسی آسٹ والوں کے پارے پر سوچا نہ انہوں نے اسی بیٹھے ویڈی ویڈرس والوں کے پارے پر سوچا صرف جوکھے وائدے جوکھے مغولے دیتے رہے ہیں ان کی باتیں یہ کرنا جانتے ہیں جب جس گھر کا مکھے ہی جوٹھا ہو جس گھر کا مکھے ہی جوٹھا ہو تو باقی والے کیا کریں گے ان کو تو پینی ہے جوٹھو لے کی باتیں پینی ہے جوٹھو لے کی سبز باگ دکھا دے کی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں رام بیڑ کے اندر کچھ گجروں کے گر جل گئے وہیں پہ باتیں پہ کے نتا بہتے ہیں ہم پینتیس سار مقام دے کے فلائٹ دیں گے گے دیں گے پہ کچھ لوگو دکھائی کہا ہے مقام آج وہاں پہ کوئی وزن کرنے لیں گیا کسی نے ساکھ ریٹڈے ایک مورپان یاد دے لاؤ یہاں سے دو سال پہلے دو سال پہلے دوزار اکھارہ کی باتیں گے دوزار اکھارہ کی باتیں گے دوزار اکھارہ کی باتیں گے یہاں پہ میرا ساتھ کلی ایک جگہ بلکی ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے کلالی ٹیپا وہاں پہ کم سے کم بھی اتانیس کر جنگیں ہیں بحث جنگیں گے اور ایسے ہاں لگی تھی جیسے پوری بھرکہ جنگی ہوتی ہے پوری بسنی جنگی آج تک وہ لوگ اپنے انصاف کے لئے درمدر بیسی آفیس کے اندر دوڑتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم ہمارا انصاف نہیں دے جو ان لوگوں کا معافضہ بنایا کیا تھا وہ معافضہ آج تک آج کے دن تک نہیں بنا ہماری پرسوللہ ارگریزیشن جو جتنی توپی کتا تھا ہمیں دییا ہم اس توپی کے مطابق جاتے ہیں ہم اس توپی کے مطابق جاتے ہیں ہم اس کے حد کن کے آتے ہیں اب ضروری نہیں ہوتا کہ آگ چیز کو ہم کیاورا کے اوپر ہی دکھائیں آتے ہیں پوری جانا جا رہا ہے کبھی موقع بنا بہا کلالی دن کے اندر وہاں کے لوگوں سے خوش رہا ہم جا کے کہا یہاں آپ کے پاس آئے تو وہاں سے کیا بولا آپ کو کیا بہت ہی ہے وہ ہم سے اللہ در دکھتے ہیں وہ ہم سے اللہ در دکھیں وہ بھی پوسر پہ آتے ہیں کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز کی آپ کے بات کی بات کی کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز کا جب ہم نے سوال یونین پارٹی کے ایک لیجر سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ کشلی حکومت جو تھی انہوں نے ان کو لایا اور یہ چور دروازے سے ہے تو آپ اس کے بارے کیا باتے ہیں دیکھیں کوئی چور دروازے سے ہم اس سی سے نہیں آیا ہوتاوا جو آج کی تاریخ کے اندر حکومت ہوتی ہے سوال حکومت سے کیا جاتا ہے اپوزیشن وقت سے نہیں کیا جاتا ہے یہ حکومت کے اندر آج ان کی سنٹر کے اندر سرکرات کام چکم کی اچھے سے سال سال ہوگی ہے ہوگے رہے ترماثت ہوگا اور کس کو بے کو بنا رہے ہیں کس کو جوڑ ہوگی ہے اور دوسری سرکار نے نہیں کیا یعنی بات ایک یاد بلدنا کہ جو کوئی اگر اس دریقے کا اللیگیشن لگاتا ہے کہ چور درمازے سے ہے کام درمازے سے ہے مجھے یہ جو لوگ لگے ہیں ڈیلی ویجر یہ کیا پاکستان سے آئے ہیں کیا یہ لوگ چائنا سے آئے ہیں یا کسی اور گرہ سے آئے ہیں یہ ہیں کہاں کے لوگ ہیں یہ ہمارے جبو کشپیر کے لوگ ہیں باہر کو تو نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کو ہٹاو دوسرے کو لگا دو جو دوسرے ہوگا وہ کہاں کہاں وہ بھی یہیں کہاں کہاں آج کی تاریخ کے اندر یہ لوگ کر جائے رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ بھی ہو ابھی یہ گرنوٹا کے اندر ترتے کے اندر آئے ایٹی کالیج تھا آپ کو پتہ لیے کہ آپ کے نالیج کے اندر ہے یا نہیں ہے وہاں پہ پہنے لوگ جتنی بھی ہمارے لوگ کر وہاں کے لوگ رہنے ہوا دیتے ہیں سیٹوٹی سسٹم وہاں میں لوگ کر لوگ کر تھا آج سسٹم ٹھوٹا ہے آج سسٹم انہوں نے باہر کی کمپنی لائے سرے باہر سے لوگ دیا ہے ہمارے لوگ کر دیتے ہیں آج سسٹم ٹھوٹا ہے آج سسٹم ٹھوٹا ہے آج سسٹم ٹھوٹا ہے آج سسٹم ٹھوٹا ہے تو اپنیلز کے سبتر ڈھاک فیملیاں ایک وہیدے کرنے کا اندر ہے یہ مطلب نہ رہے ہیں یہ تو باہر ہے بھوٹا ہے دو کروڑ کی روزگار دینے کیوں وہاں سے دائیں گے دو کروڑ ہوتا ہے یہ تو پدرہ لاکھ دے رہے تھے یہ تو مطلب کا سکیم نہیں لگو نہیں کیا مجھے بتائیے یہ تو کس طرح کس اقراروں کس طرح کا بھوٹ کا نظام ہمارا چند رہے ہیں میں کہہ تو آج انظام خیل ہوتی ہے آج جو لوگ میری بات کو یاد رکے گا اگر ذنبہ واری اگر میری سے اگر کو گلتی ہو جاتی ہے تو میں اس سیسرے ذنبہ وار ہوں اگر ذنبہ وار سے گلتی ہو جاتی ہے تو گر کا بھوٹی ہے ہی سوئے وار ہے آج اگر لاکھوں لوگ ہندوستان کے اندر اگر مر رہے ہیں جب مر گئے ہیں تو اگر ذنبہ وار بھوٹا ہے صرف ہمارے پرائزوں سے ملتی ہے وہ ذنبہ وار ہیں اگر ذنبہ وار ہے 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 آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا خیل کی وقت ہمیں دینے کے لئے تو نادر ہمارے ساتھ موجود تھے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر برویز وفا صاحب بہت سارے ملتوں پین سے بات چیت ہوئی آپ دکتے رہیے جی کے ریفلیوشن ورحمتjego پين پی اس کے لئے نشارج اس کے لئے